السلام علیکم سٹوڈینٹس اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو پوری چپٹر کی پلی لسٹ کا لنک میں اوپر آئی گے بٹن پر شو کر رہی ہوں آپ اس پورے چپٹر میں سے کوئی بھی ٹاپک ایزیلی سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم اپنا نیکس ٹاپک سٹارٹ کریں گے نیکس چپٹر سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر فور that is the cell سیل کیا ہے سب سے پہلے آپ کو سیل کا پتا ہونا چاہیے سیل کا سوچتے ہی ہمارے مینڈ میں فوراں سے مائنڈ آتا ہے کہ جو کلوک والا سیل ہوتا ہے گھڑی والا سیل ہوتا ہے وہ سیل ہوتا لیکن نہیں سیل کیا ہے it is the smallest unit of every living organism ہر living organism کی باڈی میں جو سب سے چھوٹا unit ہوتا ہے اس کا ہم کیا کہتے ہیں سیل کیا ہے it is the structural and functional unit of life ٹھیک ہے کسی بھی organism کی life کا جو structure جو اس کی باڈی کا structure بناتا ہے جو اس کی باڈی کے functions کا perform کرواتا ہے اس part کو کیا کہتے ہیں سیل it carry out all activities of life سیل کیا کرتا ہے ایک جو ہے وہ organism کی ساری کی ساری activities کو perform کرواتے ہیں it is the building block of complex multisaludal organism جو complex multisaludal organism بنتے ہیں وہ سیل سے مل کر ہی بنتے ہیں جس طرح سے ایک دیوار انٹو سے مل کر بنتی ہے اس طرح سے ایک organism جو ہوتا ہے وہ سیل سے مل کر بنتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں emergence and implication of cell theory کہ ایک cell theory کس طرح سے emerge کون کونسی اس میں implications کییں گے کس طرح سے اس میں different roles کو imply کیا گیا لاغو کیا گیا اور ایک cell theory بن گئے اس میں دیکھیں گے کہ discovery of cell کس طرح سے ہوئی ایک cell کس طرح سے discover ہوا اور تب بہت سے سائنٹسٹ نے سیل کی discovery میں contribute کیا ہوں اس میں different scientists کو دیکھیں many scientists contributed in the discovery of cell بہت سے سائنٹسٹ نے کہ اب ہم سارے سائنٹسٹ کو one by one discuss کریں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں روبرٹ ہوک روبرٹ ہوک نے 1665 میں اپنی بک مائکرو گرافیا میں جو ہے وہ کیا بتایا اتنے prepared and studied thin sections of cork ٹھیک ہے اس نے مائکرو گرافیا میں ایک cell کی discovery بتائی کی طرح سے بتائی اس نے thin section of cork لیے dead plant کے ایک cork apart لیا اور اس کو اپنی self made مائکرو سکوپ کے اندر compound مائکرو سکوپ کے اندر اس نے اس کو study کیا جب اس نے دیکھا اس نے دیکھا کہ اس کے باگ کے اندر cor کے اندر چھوٹے چھوٹے structures present ہیں جو کہ کیا ہیں جس کو انہوں نے اس نے نام دیا cell کا مطلب یہاں سے cell کی discovery start ہوئی اس نے ایک بار کے اندر چھوٹے چھوٹے compartments دیکھے چھوٹے چھوٹے حصے دیکھے بنے he observed minute honeycomb like compartments he termed as cells اس نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے honeycomb جو شہر کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے compartments دیکھے چھوٹے اس کے خانے دیکھے جس کو اس نے نام دیا cell کا اس نے یہ کہا cell was empty space اور یہ thick wall مطلب ایک ایک خالی ہے اندر سے اور یہ thick wall اس کی جو دیوار ہے باہر والی outer bond بہت زیادہ thick ہے دیکھے مطلب یہاں پہ cell کی discovery start ہو گئی second scientist آیا that is Lawrence Ockan Lawrence Ockan 1805 میں یہ ایک جرمن scientist تھا اس نے کیا کہا all living things originate from or consist of vesicles or cells اس نے کہا کہا جتنے میں living organism ہیں وہ سارے کے سارے cell سے مل کر بنتے اوکے third scientist آیا gene baptist ڈیلا مارک اس نے 1809 اپنی report پیش کی کیا کہا nobody can have life if its constant parts are not cellular tissues or are not formed by cellular tissues کہ اگر کسی organism کی body کے اندر cell نہیں ہے یا اس کی body cellular tissue سے نہیں بنی ہوئی تو اس میں جان نہیں ہو سکتی مطلب اس کے سے مل کر بنے ہوئی next scientist آیا روبرٹ براؤن 1831 میں اس نے cell کے اندر nucleus کو discover کیا کہ chain hooks idea of cell as empty space روبرٹ ہوت نے کیا کہا اس نے compartment دکھے اس نے کہا کہ cell اندر سے خالی ہے اور یہ ٹھک وال ہے لیکن روبرٹ براؤن نے cell کے اندر nucleus کو discover پہلے سے موجود تھا اس کو discover کیا اور اس نے روبرٹ ہوت کے آئیڈے کو ختم کر دیا کہ سیل ایک empty space ہے اس کے بعد تیوٹر شوان اور شیلیٹن تیوٹر شوان جو تھا وہ 1839 میں جرمن zoolوجست تھا اور شیلیٹن تھا یہ جرمن بوٹینل تھا ان دونوں نے کیا کام کیا ہوتا ہے سائٹو پلازم ہوتا ہے پلازما میمبرین ہوتے لیکن ڈیفرنس کہاں پہ آتا ہے کہ جو پلانٹ سیل ہے اس کے اندر سیل گول ہوتی یہاں تک سیل کی ڈسکووری کافی حد تر ہو چکی تھی آفٹر پریزنٹیشن آف سیل کیوری مینی دیٹیلز سٹڈی سیل چھوری باز ایکسٹینڈ جب یہ سیل تھی دی گئے کہ سیل کے اندر ساٹر پلازم ہے نیو پلازم ہے میمبرین ہے اس سیل تھی کو سٹڈی کیا گیا اور اس کو نیکسٹ ایکسٹینڈ کیا گیا کہ اس میں اور بھی چیزیں ہو سکتے ہیں روڈولف ویچو روڈولف ویچو 1855 میں اس نے کیا کہا یہ جنمن فیزیشن تھا اس نے یہ کہا کہ نیو سیل فارم دی بائی ڈوی اف پریویس اگسٹنگ لیونگ سیل اس نے یہ کہا کہ جو نیو سیل ہیں وہ اپنے پرانے سیل سے مل کر بنتے ہیں تو اس نے کیا کہا کہ جو نیو سیل ہیں وہ پرانے سیل سے مل کر بنتے ہیں ویچو ویچو نے اس چیز کو اپنی لینگویج میں کیا گیا اومنی سیل سیل کیا مطلب اس کا کہ نیئے سیل پرانے سیل سے مل کر بنتے اس کے بعد نیو سائنٹیس آیا دی لیویس پاسچر ایتن سیل نے کیا کہا ایک سائنٹیس نے بہت ساری انوی ساری دسکوری کی اس نے کیا کہا لیوینگ سیل آر کیمیکل ارگنیزیشن کمپوز آرگنیزیشن آرگنیزیشن اس نے کہا کہ جو لیوینگ آرگنیزم ہوتے ہیں وہ کیمیکل آرگنیزیشن ہوتے ہیں جو کہ سیل سے مل کر بنتی ہیں اور جو ہے وہ سیل جو واپس میں ریپروڈیوز خودی کر کے اور ایک نئے سیل میں کنورٹ ہو جاتی اس کے بعد نیکس سائنٹیس آیا آگست وائز مین 1888 1880 میں اس نے کیا کہ all living cells have a common origin because they have basic similarities اس نے یہ دیکھا کہ سارے سیلز ایک ہی اوریجن سے بن رہے ہیں تو ان کے اندر similarities بہت زیاد ہیں کون آر بیسکلی سیمیلر بٹ ایکسٹرا آرڈینری ورس ٹائل اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سیلز کی بیس ایک ہو بیس ان کی سیم ہے لیکن ان کے اندر ڈیفرنس آتا جاتا ہے ہماری بارڈی میں ڈیفرنٹ ٹائپ او سیلز ہیں ہر سیل کا اپنا سٹرکچر ہے ہر سیل کا پنکشن ہے مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا کہ سیلز دکھنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کے اندر بہت زیادہ سٹیلیٹی ہے بہت زیادہ اس کے اندر ڈیویلپمنٹ ہے اس کے بعد آتا ہے نیکس ہماری پر سیلی تھیوری سیل تھیوری کچھ کون فیچر نئے سیل پرانے سیل سے بنتے ہیں سیل is the basic structural as functional unit of all living organism یہ کیا ہے سیل کی دیفنیشن بتا دی سیل کیا ہے بیس structural and functional unit of all living organism کا یہ سیلین فیچر کیا ہے جتنی بھی ڈسکوری گئی جو جس نے آکے ڈسکور کیا ہے سیل کی کو دیکھتے ہوئے کچھ سیل کی فیچر منازج کو کہا جاتا ہے سیلین فیچر اوکی سیلین یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ٹاپک آئی ہو آپ کے ویڈیو اچھے سمجھ آگی ہوگی اس ویڈیو میں بہت سا شورٹ کوششن بن رہی ہیں بہت سارے ایم سی کیوز بن رہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ ٹاپک شورٹ کوششن در ایم سی کیوز کے پوائنٹ او بی سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اوکے تو آپ نے اس کو اچھے شرائٹی کر لیے اوکی سٹوڈنٹس اگر آپ اس ویڈیو میں کوئی بھی کنفیون ہو یا کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے اگر آپ کا میری ویڈیو اچھے لگے تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اس سے آپ کو میری ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ